ہلو دوستو ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چنل گائز آج ہم آپ کے سامنے در ڈیڈ ون سلیسر مووی ایکسپلین کرنے والے ہیں گائز آج سے پہلے تو پیار محبت اس سے ہٹ کے جو چیز آتی ہوئے ہے واسنہ واسنہ جس کے اندر بھی آ جاتی ہے تو گائز وہ ایک طریقہ ہیوان ہو جاتا ہے اور آج ہم آری مووی اسی چیز سے ریلیٹڈ ہے گائز مووی کی شروعات میں ہمیں دکھا جاتے ہیں کچھ بھوت لڑکیوں کے ساتھ اپنی واسنہ مٹانے کے لیے لڑکی کو اٹھاکتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں حاصل میں یہ کانے ایک گھر بڑے سے گھر سے شروع ہوتی ہے جس میں ایک بڑی پارٹی چل رہی تھی یا گھر ایک روز نام کی ایکٹر کا تھا اسی نے اپنے دوستوں کے لیے پارٹی رکھی تھی روز کی منیجر کا نام نارسن تھا نارسن آئے ہوئی میمانوں کے لیے دھنیواد کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ پارٹی روز کی نئی مووی ہٹ ہونے پر رکھی گئی ہے یا سن کر سبھی میمان تالیہ بجاتے ہیں اسی اور ایک لڑکا کہتا ہے کہ روز کی یہ لاشٹ پارٹی ہے کیونکہ آج کل سبھی نئی فلموں میں ساؤنڈ کا یوز ہوتا ہے یا بھی بتاتا ہے کہ روز ساؤنڈ والی مووی اس لیے نہیں کرتی کیونکہ اس کی آواز اچھی نہیں ہے تب نارسن کہتا ہے سواگت کرتے ہیں دنیا کی سب سے خوبصورت ایکٹ روز کا نارسن کی بات ختم ہوتے ہی روز وہاں آ جاتی ہے اس کا معصوم چہرہ اور اس کا گلے کا ہر سبھی میمانوں کا دیان اپنے اور کھشتا ہے اس سے روز کو اس بات کا گمن بھی تھا اس کی گھر کے پیچھے ایک بڑا سا سومنگ پول بھی تھا روز کے خاص تین دوست بھی وہاں موجود تھے جن سے روز وہی جا کر ملتی ہے روز کے پاس کھڑا تیل کہتا ہے وہ مزا کرنا چاہتا ہے یا سن کر روز اسے انتیار کرنے کے لئے کہتی ہے تبھی نارسن روز سے آ کر کہتا ہے اسٹوڈیا والے آپ سے ملنا چاہتے ہیں اس کی یہ بات سن کر ہیرک کہتا ہے کہ جب وہی ہمارے ساتھ ہوتی ہے تو وہی کسی سے نہیں ملتی نارسن اس کی تینوں دوستوں کا غصہ دیکھ کر وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد روز کے تینوں دوست پول کے پاس آ کر خوفی دروازہ کھولتے ہیں پھر چپ چپ اس میں چلے جاتے ہیں دوسری اوف روز بھی اپنے کمرے کی اور چلے جاتی ہے اور وہاں کمرے سے آ کر وہاں ایک بوکس کو کھولتی ہے جس میں ایک پرانی چاوی تھی جس سے وہاں ایک دوسرا خوفی دروازہ کھولتی ہے جو دروازہ روز کے کمرے میں تھا وہاں ایک بڑے سے تکھانے کا راستہ تھا پھر روز وہاں ہی چلی جاتی ہے جہاں اس کی تینوں دوست پہلے سے ہی موجود تھے اس تکھانے کے دوسرا راستہ ایک پول کے پاس تھا اور دوسرا روز کے کمرے میں تھا کیونکہ روز اور اس کے تینوں دوست اس تکھانے میں آ کر موج مستی کرتے تھے موج مستی کے لیے وہ بہر سے لڑکیاں بھی لاتے تھے ان لوگوں کے لیے دو لڑکیوں کا انتجام بھی کر رکھا تھا اور ہمیسہ کی طرح روز اپنے سٹ پر بیٹھ جاتی ہے اس کے دوست لڑکیوں کے ساتھ موج مستی اور گپا گپ کرنے لگتے ہیں تھوڑی دیر بعد روز کے تن بدن میں بھی آگ لگ جاتی ہے روز کو اپنی آنکھوں کے سامنے واسنہ کا کھیل دیکھنا بہت اچھا لگتا تھا اور یہ بات اس کے دوست بہت اچھی طرح سے جانتے تھے دوسری اور نارسن کو کوئی سوچ نہ دیتا ہے جس کے بعد نارسن اسے ڈونڈنے لگتا ہے وہیسے ڈونڈتا ڈونڈتا اس کے کمرے میں آ جاتا ہے وہاں اسے لڑکیوں کی آوازیں سنائی دیتی ہے یہ آواز دروازے کی پیچھے سے آ رہی تھی جس کے بعد وہاں نارسن بھی وہاں تروازے سے اندر چلا جاتا ہے جس کے بعد روز کا دوست مستی مستی میں ایک لڑکی کو مار دیتا ہے جب تک نارسن وہاں پہنچتا ہے جسے دیکھ کر ہیرک اس پر گن نکال لیتا ہے روز اسے روک کر پوچھتی ہے نارسن تم یہاں کیا لینے آئے ہو نارسن یہاں سن کر کہتا ہے کہ وہاں یہاں اس لئے آیا ہے کہ اب اسٹوڈیو والے آواز والے ہی فلمیں بنائیں گے اس لئے انہوں نے آپ سبی کو فلموں سے نکال دیا ہے اس کے بعد روز بہت دکھی اور اسے کافی غصہ آتا ہے اس کے دوست اسے سمالنے کی کوشش کرتے ہیں پر اسے سمال نہیں پاتے تب ہی وہاں اچانک غصے میں آ کر ہیں اہرکی گن نکال لیتی ہے اور نارسن سعید تینوں دوستوں کو گولی مار دیتی ہے پھر وہاں اپنی جانبی لینے کی کوشش کرتی ہے لیکن اس گن میں گولیاں ختم ہو جاتی ہے تب ہی پاس رکھے ایک بڑے سے چاکو کو وہاں لے کر وہاں باہر آ جاتی ہے اور سبیوں کہتے ہیں کہ میں ناکامی برداز نہیں کر سکتی اور اتنا کہنے پر وہاں سب کے سامنے اپنا گلہ کاٹ لیتی ہے اور وہاں میں پر مر جاتی ہے بہت سالوں بعد روز گھر کو ریپل سٹیٹ آفیسر آتی ہے ایک کا نام ڈینی اور دوسری کا نام نکی تھا ان کی کمپنی کئی سالوں سے روز کا گھر کو بیچنا چاہتی تھی لگن کوئی کسٹمر نہیں مل رہا تھا جیسے ہی وہاں گھرہ کو ملتے ہی کمپنی کو روز کیا گھر بیچ سکے کمپنی چاہتی تھی کہ یہاں دونوں کسی طرح گھرہ کو بیچ دے روز کا گھر کئی سالوں سے بند پڑا تھا جس کے کرن وہاں اسے گھر میں دھول مٹی جم چکی تھی تب ہی وہاں کھڑکی سے پھول کی اور دیکھتی ہے جہاں پر روز نے اپنا گلہ کاٹا تھا تھوڑی دیر بعد دونوں لڑکیاں گھر کی صفائی کرنے لگتی ہے کیونکہ گھر کافی گندہ تھا کیونکہ گھر کو خریدنے والے کل ہی آنے والے تھے اس لئے وہاں گھر کو پورا چمکانے لگتی ہے وہاں گھر کو صاف سترا اس لئے جلدی کر رہی تھی کیونکہ گھر جلدی بھیکے اور اس کی کمپنی انہیں اچھا سا انعام دے اسی دوران ڈینی پول کے پاس آ کر صفائی کرنے لگتی ہے تب ہی اسے وہاں ایک ہار ملتا ہے جو روز کا تھا وہاں اس کی خوبصورتی دیکھ کر ڈینی ہاران ہو جاتی ہے پھر اسے اپنے پاس رکھ لیتی ہے کچھ دیر بعد رات ہو گئی تھی اور وہاں دونوں آرام کرنے کا فیصلہ کرتی ہے اسی بچ ڈینی ہار کو نکال کر کہتی ہے یہاں مجھے پول کے پاس ملا تھا اور نکی کو دیتی ہے نکی اسے دیکھ کر ڈینی کے گلے میں پہنا دیتی ہے ڈینی سے کہتی ہے کہ یہاں تمہارے گلے میں بہت سندر لگ رہا ہے اس کے بعد وہاں لڑ گیا دارو پینے لگتی ہے اور بیچ بیچ میں باتیں کرنے لگتی ہے پورا دن کے کام کرنے کے قارن وہاں لڑ گیا تھک گئی تھی اور وہاں وہاں سو جاتی ہے پھر دیر بعد ڈینی کو کوئی آواز سنائے دیتی ہے اور وہاں باہر آ کر دیکھتی ہے کہ پول سے اپنے آپ ہی پانی چل رہا ہے ڈینی نے پانی کی ہی آواز سنائی تھی وہاں پول میں پانی دیکھ کر بہت حیران ہوں تھی تب ہی اس کے سامنے ٹومی کی آتمہ آ جاتی ہے اور وہاں اپنے آپ گائب ہو جاتی ہے ڈینی یہ سب دیکھ کر بہت ڈر جاتی ہے اور وہاں بھاگ کر واپس ہول میں آ جاتی ہے ہول میں آ کر اسے ایک اور بیل کی آتمہ بھی دکھائی دیتی ہے اسے دیکھ کر وہاں بھاگنے کی کوش ٹومی اسے پگڑ لیتا ہے اور وہاں تینوں دوست اسے سمجھانے لگتے ہیں کی کیونکہ ہم وہاں موج مچتی کر سکتے ہیں لیکن ڈینی ان کی بات نہیں مانتی تب ہی نکی وہاں جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ تم یہاں کس سے بات کر رہی ہو کیونکہ نکی بات روم میں گئی ہوتی ہے اس کے باہر نکلتے ہی سبھی آتمائیں اپنے آپ گائب ہو جاتی ہے ڈینی تب ہی نکی کو سنگانے لگتی ہے لیکن نکی اس کی بات پر یقین نہیں کرتا حالانکہ اسے ڈینی کی بات پر یقین نہیں تھا لیکن پھر بھی اس کے دل میں ڈرسہ بیٹھ گیا تھا وہے کمروں کی تلاصل لیتے ہیں اور اسی بیچ وہے تھک کر سو جاتے ہیں کچھ دیر بعد وہے کوئی آواز سن کر جاگ جاتے ہیں لیکن سامنے سے کوئی نجر نہیں آتا وہے فیسے سونے آ جاتے ہیں اور وہے لر کر باہر بھاگ کر آ جاتی ہے اسے بھی بھاگنے کے لیے کہتی ہے جیسے ہی وہے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے تیل اور ٹامے کی آتمہ کی کو پگٹ لیتی ہے کیونکہ دینی بھاگ کر ایک کمرے میں جا کر چھپ گئی تھی تھوڑی دیر بعد ٹامے اور تیل نے تیل کو تیکھانے میں بند کر دیا تھا تب ہی ہیرک آگے بڑھ کر کہتا ہے ہم واسنہ کے بھوت اس کی بات پوری ہوتی ہی تیل اس کے کپڑوں پر ٹوٹ پڑتا ہے اب ٹینہ کی آدمہ بھی نکی کے پاس پہنچ گئی تھی کیونکہ واسنہ کے کھیلے میں وہ بھی پارٹنر ہوتی ہے اب ایک طرف ہیرک نکی جبردستی کر رہا تھا اسی طرف بل ٹینہ کے ساتھ لگا ہوا تھا اسی بیچ ڈینی جس کمرے میں چھپی تھی وہ روز کا کمرہ تھا اسے جیسے ہی وہ تیکھانے سے نکی کی آوازیں سنائی دیتی ہے تیکھانے کا حال دیکھ کر ڈینی بہت ڈر گئی تھی وہ جیسے ہی بھاگنے ہی لگتی ہے ٹامی پیچھے سے اسے پکڑ کر ٹامی اسے پیچھے سے پکڑ کر کہتا ہے میں تمہیں ہی ڈھونڈ رہا تھا اب تینوں دوستوں نے دونوں لڑکے کو بندگ بنا لیا تھا اسی دوران ٹومی باقی دوستوں سے کہتا ہے میں اسے اکیلے میں مجھا کرنا چاہتا ہوں اس کی اٹھ پٹی بات سن کر پہلے تو فتیل اور ہیرک حیران ہو جاتے ہیں پھر اس کو بات سن کر اکیلہ چھوڑ دیتے ہیں جس کے جانے کے بعد جیسے ہی ٹامی ڈینی کے پاس جاتا ہے تو وہ اس پر حملہ کرتی ہے ٹومی ٹیبل سے ٹکرانے کی کرن بےوش ہو جاتا ہے ڈینی جللی خود کو اجاد کرتی ہے اور وہ نکی کو بھی اجاد کر دیتی ہے اب دونوں لڑکے بھاق کر روزی کمرے میں آ جاتے ہیں لیکن ان کے سامنے کھڑا تل کی کے پیٹ میں وار کر کے اسے مار دیتا ہے اب ڈینی پھر سے تیکانے میں تھی اور سبھی بہت آدمائیں اس کے سامنے تھی انہیں سامنے دیکھ کر ڈینی کہتی ہے گھر کو خریدنے والا گرہک آنے والا ہے اگر اسے میں نہیں ملیں گے تو وہ سیدھا کمپنی کے پاس جائے گا اور کمپنی والے پولیس کے پاس اس کی بات سن کر وہ سبھی ہسنے لگتے ہیں وہاں روزی کی آدمائیں بھی آ جاتی ہے دراصل گھر کو خریدنے والی روزی کی آدمائیں ہی ہوتی ہے وہ کمپنی ہم فون کرتی تھی اور گھر کو خریدنے کے لئے اچھا دکھاتی تھی روز اور اس کے دوستوں کی آدمائیں آج بھی اس تکھانے میں مول مستی کرتی تھی کہانی میں تینوں دوستوں کی آدمائیں ڈینی پر ٹوٹ پڑتی ہے اور جس کے بعد ڈینی بھی تڑپ تڑپ کر مر جاتی ہے اور کئیز ہماری مووی ہی پر ختم ہو جاتی ہے